اسلام علیکم دوستو بھارت کے ساتھ بلکل ویسا ہی ہوا جیسا پاکستان کے ساتھ ہوا تھا ایبٹ آباد کے اندر کے امریکن فوجی جو ہیں انہوں نے اپریشن کیا اور پاکستان کی اندر گس کے آج انہوں نے وہی کام بھارت کے ساتھ کیا ہے کہ یو ایس کی جو نیوی ہے وہ بھارت کے سمندر کی جو حدود ہے اس کے اندر گسی وہاں پر انہوں نے ملٹری ایکسسائزز کی اور بھارت کو اس بات کا پتہ تک بھی نہ چلا کہ انہوں نے ملٹری ایکسسائزز کی ہیں اور بھارت کو اس وقت پتا چلا جب امریکہ نے ہودی ایک ٹریس ریلیز جاری کی اور امریکہ نے کہا کہ ہم نے بھارت کی سرحد کے اندر گس کر وہاں پر ملٹری ایکسسائزز کی ہیں اور ملٹری ایکسسائزز اس لیے کی ہیں کیونکہ انڈیا کو چائنہ سے حطرہ تھا امریکہ نے بھارت کی جو سورینٹی ہے اس کو بالکل تحس نحس کر دیا اور وہاں اندر گس کر انہوں نے فوجی مشکیں کی جو انڈیا کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جتنا آپ امریکہ کے قریب جاؤ گے امریکہ آپ کو اتنا مارے گا وہ کہاوت بلکل فٹ بیٹھتی ہے امریکہ کے اوپر کہ امریکہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کا دشمن ہوتا ہے تو جب انڈیا اب امریکہ کے ساتھ اپنی پینگے چرہا رہا ہے تو اب امریکہ نے انڈیا کو پہلا جو سرپرائز دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اس نے انڈیا کی جو حدود ہے اس کے اندر داہل ہونے کے بعد بغیر بتائے انڈیا کے اس نے ملٹری ایکسرسائزز وہاں پر کی ہیں نیول کی اور انڈیا کو اس کا پتہ تک بھی نہ چلا